میں نام سرمد ایسن ہے آپ لوگ سرمد ایسن یوٹیوب سے دیکھیں ٹاپ کرکٹ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں نمبر بندر بات کرتے ہیں پاکتان اور انگلینڈ کے درمیان جو سات تی ٹونٹی میچز کی سیریز کے لیے جانی ہیں اس کے حوالے سے بری اپ ڈیٹ یہ ہے کہ تین وینیوز پی سی وی نے اور انگلینڈ کرکٹ بورڈ نے فائنل کر لی ہیں لہور ملتان اور پنڈی یہ سٹیڈیم جو ہیں وہ مقرر کی ہیں اس سیریز کو ہورسٹ کرنے کی کراچی کو اس میں شامل نہیں کیا کیونکہ انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ کو کچھ سیکیورٹی کنسرن تھے جس پتہ سے جو کراچی اس کو ایڈ نہیں کیا گیا اور کچھ بیدر کا بھی وہاں پر پرورم میں اور جو اس سیریز کا سکیجل ہے وہ پندہ ستمبر سے لے کر اٹھائے ستمبر تک سیریز کھیری جائے گی اور جو پی سی وی اور انگلینڈ اینڈ ویلز کرکٹ بورڈ نے دو کمیٹیاں بنائی ہیں پی سی وی نے دو میمبرز کی تین میمبرز کی کمیٹی بنائی ہے اور انگلینڈ نے دو میمبرز کی کمیٹی بنائی ہے جو کہ ان سائے معاملات کو دیکھے گی اس کے بعد جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیرمن اپ ڈیٹ آئی ہے جنہوں نے بلائنڈ اور ڈیف ٹیم کے لیے ایک ایک ملینڈ روپیز آناؤنس کر دی ہیں جی ہاں ایک ایک ملینڈ روپیز بلائنڈ اور ڈیف ٹیم کے لیے پی سی وی کے چیرمن نے آناؤنس کیا ہے اور اس کے علاوہ پی سی وی چیرمن ڈیف ٹیم کی جو سیلریز ہیں منتھلی اس میں بھی انکرمنٹ لگایا جائے گا وہ بھی بڑھائی جائیں گی اس کے بعد جو اپ ڈیٹ آئی ہے وہ نیڈر لینڈ کے فارمر پلئیر ہیں پیٹر سالار ان کو لور بیک انجیر ہی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا آناؤنس کر دی ہے تمام طرح کی کریٹ سے انہوں نے ریٹائرمنٹ لے دی ہے ستاون اوڈیائیز میں انہوں نے نیڈر لینڈ کو ریپرزنٹ کیا تھا ستاون اوڈیائیز میں اور ستاون اوڈیائیز میں انہوں نے نیڈر لینڈ کی نمائندگی کی تھی اس کے علاوہ اکاش چوپرہ کے حالے سے بڑی اپ ڈیٹ آئی ہے اکاش چوپرہ جو کہ وہی زیادہ کمنٹیٹر ہیں بھارٹی کرکٹ بورڈ کے بھارٹی کرکٹ ٹیم کے انہوں نے امام الحق کو اپریشیٹ کیا ہے امام الحق کو بہا پریز کیا ہے انہوں نے کہا ہے بھئی شاندہ کرکٹ کے لیے امام الحق نے دو ہرائے انیس کے بورڈ گف کے بعد سے اب آپ کو پتہ ہیں امام الحق نے سات سال کے بعد ویارڈ کولی سے دوسری پریزیشن چھیڑ لی ہے لیکن ساتھی ساتھ اکاش چوپرہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ امام الحق کے بعد لمبے عرصے کے لیے یہ پریزیشن نہیں رہ سکتی امام الحق کے پاس پانچ سے چھے ماہ کے لیے یہ پریزیشن موجود ہے امید ہے انشاءاللہ آپ سے جلدی ملاقات ہوگی ویڈیو کو لائک کر دیں اگر پسند آئے چینل کو سسکرائب کر دیں جلدی ملاقات ہوگی لائفرز